جی زمنی انتخابات کے اگر بات کی جائے تو پی پی ایک سو پچیس کے امیدوار فیصل حیات جبوانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ الیکشن میں عوام کی فلاو بہبود کے لیے جو ہے وہ انہوں نے حصہ لیا ہے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیصل صاحب آپ بتائیں کہ عوام کی فلاو بہبود کے لیے دوبارہ آپ جو ہے وہ انتخابی دنگل میں اترے ہیں کچھ لوگوں کو تو یہ انتخابی دنگل نظر آتا ہوگا اگر آپ میری نظر سے دیکھیں تو جس شخص نے ساڑھے تین سال ہلکے میں میند کی ہو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہو ان کی خوشی غمیوں میں شامل ہوا ہو اور ہما وقت اس کی حاضری وہاں پر موجود ہو اس کے لیے یہ کوئی سیاسی دنگل نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بڑا ہی سوفٹ ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کی مربانیوں سے اپنے بزرگوں کی دعاوں کے صدقے اپنی ماں باپ کی دعاوں کے صدقے اس جو ایک ٹارگٹ ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اچیف کرلوں گا آپ نے تحریک انصاف جو ہے وہ چھوڑی آپ کا کہنا تھا کہ میں وہاں کے جو مسائل تھے عوام کے جو ایشیوز تھے ان کو بہتر طریقے سے حل نہیں کر سکتا تھا اس لیے جو ہے وہ آمنحرف ہوئے دیکھیں جب ایک شخص ازاد حسیت سے الیکشن لڑتا ہے تو اس کا جو منشور ہوتا ہے وہ علاقے کی ترقی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے اپنے وعدے وحید ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ گورمٹ جوائن کرتے ہیں اور جو بھی اس وقت کی گورمٹ ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں یہ این اسی طرح ہے کہ اگر میری منزل جو ہے وہ لاہور ہو اور ایک میں بس پر سوار ہوں اور وہ فیصلہ باد کے قریب خراب ہو جائے تو مجھے اس کے انجن سیز ہونے اور ٹھیک ہونے تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے نہیں بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزان ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ کی یہی سوچ ہوتی ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا میں اس پر مطمئن بھی ہوں اور میری مطمئنی سے زیادہ میرے حلقے کے لوگوں کی مطمئنی ہیں جو میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی اگر جماعت کا آپ کو ٹکٹ کے حوالے سے کہا جائے آپ کس جماعت کو جوائن کرنا چاہیں دیکھیں میں تو اس وقت بھی اپنا الیکشن جو ہے ازاد حیثیت سے لڑنا چاہتا تھا لیکن میں اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ پر اور جو ہے میاں سبان کی گزارش پر جو ہے وہ الیکشن پی ایم ایل این سے کانٹیسٹ کر رہا ہوں عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے حلقے کی دیکھیں ہمارا زلہ جو جھنگ ہے میں صرف اپنے حلقے کے لوگوں کی بات نہیں کروں گا زلہ جھنگ ایک پسے ماندہ زلہ ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی پسے ماندگی کو دور کرنا چاہیے ابھی سچی بات یہ ہے کہ جماعتوں میں بھی نظریات والی جو بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا ابھی تک تو تمام پلیٹیکل جماعتوں میں اس طرح کے ایشیوز ہیں جب تک ہم اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور اپنے چھنگ کی کو پسے ماندگی سے نکالنے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے چھنگ کو بہتر کر سکتے ہیں جب ہمارا چھنگ بہتر ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے نظریات بھی بہتر ہو جائیں گے اور جب ہمارے نظریات بہتر ہوں گے تو چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہوں گی عوام کی ترقی و فلاہ بہبود کے لیے وہ دوبارہ کنٹسٹ کیا ہے انہوں نے پی پی ایک سو پچیس میں دوبارہ انتخابی مہم کا حصہ ہیں اور ان کی جانب سے اس وقت کمپین بھی کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف خالصتاً عوام کی فلاہ بہبود کے لیے دوبارہ یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں